اپیسوڈ 1 کے سٹارٹ میں ہم ایک سکول دیکھتے ہیں جہاں ایک کلاس روم میں ہم کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں ایک لڑکا ایک لڑکی کی فوٹو لیتا ہے اس وقت جب وہ سو رہی تھی لڑکا اس لڑکی کو جگا کر کہتا ہے تمہاری بہت فنی پکچر آئی ہے لڑکی جاک کر اسے کہتی ہے وہ فوراً اس پکچر کو ڈلیٹ کر دے تب وہ لڑکی اسے بتاتا ہے کہ کل ہماری ہوم ٹیچر سیڈیوں سے گر گئے تھے اس لئے انہیں ہوسپٹل میں ایڈمنٹ کیا گیا ہے اور ان کی سرجری بھی ہوگی اس لئے کچھ ٹائم تک وہ واپس نہیں آ پائیں گے وہ لڑکی یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے اور اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اب ان کی طبیعت کیسی ہوگی اور وہ کس حال میں ہوں گے وہ لڑکا یہ سن کر کہتا ہے کہ تمہیں اس آدمی کی فکر ہو رہی ہے جو ہمیں ہر روز پریشان کرتا ہے تمہیں اس آدمی کی وجہ اپنے ہزبنٹ کی فکر کرنے چاہیے لڑکی اس کے موپر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ بکواس بند کرو تم میرے ہزبنٹ نہیں ہو میں نے کئی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ کلاس کے سامنے اس طرح کی باتیں مت کیا کرو لیکن تم پر کوئی اثر نہیں ہوتا لڑکے سے وہ لڑکی کیمرہ چھیننے کی کوشش کرتی ہے تاکہ ہم تصویروں کو ڈلیٹ کر سکے ایک ان وہ لڑکا کیمرہ لے کے بھاگنے لگتا ہے اور وہ لڑکی اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اسی دوران وہاں ہمیں ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اپنی سیٹ پر پیٹھی کچھ اور ہی سوچوں میں مگن ہوتی ہے وہ لڑکی ترہ ترہ کی باتیں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی بھی چیز وش کرتی تو کیسا ہوتا اگر میں دنیا کو اپنے حساب سے بدل پاتی تو دنیا کیسی ہوتی اور کیا ہوگا اگر کبھی میری وشش پوری ہونے لگے نیکسین میں ہمیں ایک اور لڑکی دکھائی جاتی ہے جس کا نام سول جی ہوتا ہے کہتی ہے کہ کیا تم نے اس انویزیبل سٹوڈنٹ کو دیکھا ہے جو ہمارے سکول میں رہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب وہ ہماری سکول میں آتی ہے تو انویزیبل ہو جاتی ہے اس لیے اسے کوئی نہیں دیکھ پاتا دوسری لڑکی جواب میں کہتی ہے کہ کہیں انویزیبل سٹوڈنٹ ہماری کلاس میں تو نہیں پہلی لڑکی سول جی کی طرف دیکھ کر کہتی ہے کہ نہیں بلکل بھی نہیں بھلا اس بات کی بھی کوئی سنس ہے کہ ہماری کلاس میں کوئی انویزیبل پرسن ہو یہ دونے لڑکیاں دراصل سول جی کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ سول جی کے کلاس میں کوئی نہیں بلاتا تھا اور سب اسے اگنور کرتے تھے اور اس کا مزاک اڑاتے تھے اور اس کا مزاک اڑاتے ہوئے یہ لڑکیاں اس کے سامنے ایسی باتیں کرتی ہیں تاکہ اسے برا لگے سول جی ان کے مزاک اڑانے پر انہیں کوئی جواب نہیں دیتی بعد میں کلاس میں لڑکیاں اور دوسرے سٹوڈنٹس مستی کر رہے ہوتے ہیں تب وہاں ان کے نئے ٹیمپریری ٹیچر ان کی کلاس میں انٹر ہوتے ہیں ٹیچر کے آتے ہی سب سٹوڈنٹس اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹیچر اپنا انٹریکشن دیتی ہے ٹیچر اپنا نام بونگو بتاتے ہیں ٹیچر کلاس سے بات کرنے لگتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کب تک تمہارا ٹیچر رہوں گا لیکن میں تم سب سٹوڈنٹس کو جاننا چاہتا ہوں اس لئے میں تم سب سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک ایک کر کے پرسنل کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہوں سن کر ایک لڑکا کہتا ہے کہ اگلے ہفتے ایک اگزیم ہے اس لئے ہمیں کاؤنسلنگ بعد میں کرنی چاہیے ٹیچر مسکراتے ہیں اور اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ دنیا پہلے نمبر والے کو یاد رکھتی ہے اور میرے خیال میں تمہیں بھی یاد نہیں رکھا جائے گا پڑھاکو ہونے کے باوجود تم اس کلاس کے دوسرے نمبر والے سٹوڈنٹ ہو اور اس کلاس کی پہلی نمبر والی سٹوڈنٹ یہ ریم ہے اس کے بعد ٹیچر سب کلاس سے کہتے ہیں کہ جو بھی سٹوڈنٹ کاؤنسلنگ میں نہیں آنا چاہتا کوئی بات نہیں لیکن جو بھی کاؤنسلنگ کے لیے آنا چاہتا ہے میں اسے گھرنٹی دیتا ہوں کہ یہ ایک فن اور یونیک ٹائم ہوگا اس لیے کوئی ہے جو آنا چاہے گا سبھی بچے ابھی چھپ ہوتے ہیں کہ تب سول جی کے پیچھے والی لڑکی سول جی کی طرف سے می بول کر اسے کاؤنسلنگ کے لیے بجوا دیتی ہے ٹیچر سول جی سے کہتے ہیں کہ تم آج دوپہر دو بجے کنسلٹیشن روم میں آ جانا کلاس ختم ہونے کے بعد ریسیس میں جب سول جی اپنا کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہے کچھ لڑکیاں سول جی کو ٹانگ اڑا کر اسے گرا دیتی ہیں سول جی کو گرے دیکھ کر ایک لڑکا جو کہ یرین کا دوست ہوتا ہے اس کا نام سینگو ہوتا ہے وہ سول جی کو اٹھاتا ہے اور ان لڑکیوں سے پوچھتا ہے کہ اسے کس نے گرایا وہ لڑکیاں تب انجان بننے کا ناٹک کرتی ہیں سول جی کو بہت دکھ ہوتا ہے تو وہ وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے نیکسین میں دوپہر کے دو بجے سول جی اس کنسرٹیشن روم میں ٹیچر سے ملنے جاتی ہے ٹیچر سول جی سے کہتے ہیں کہ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم انویزیبل ہو ایک ایسی لڑکی جو اگزسٹ تو کرتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی سول جی کو برا لگتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ تو ابھی ابھی آئے ایک ٹیمپریڈی ٹیچر ہیں آپ میرے بارے میں کیا جانتی ہیں تب ٹیچر کہتے ہیں کہ پانچ مہینے پہلے کلاس میں ایک سٹوڈنٹ کو تنگ کیا جاتا تھا اور یہ بات ہوم ٹیچر کو پتا چلی تھی اور سچ کہوں تو تم بھی ان سٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر اس سٹوڈنٹ کو تنگ کرتی تھی کیا اب تمہیں شرمندگی ہو رہی ہے یہ سن کر سول جی شرمندہ ہو جاتی ہے تب سول جی کو دیکھتے ہوئے اسے کیمو ملٹی آفر کرتے ہیں جس سے سول جی بیٹھ کر پینے لگتی ہے تیچر تب سول جی سے کہتے ہیں کہ اس سٹوڈنٹ کو پریشان کرنے والے سٹوڈنٹس کو سزا نہیں ملی بلکہ الٹا اسے سٹوڈنٹ کو سرکول سے نکال دیا گیا تھا اور جب وہ سٹوڈنٹ یہاں سے چلی گئی اور دوسرے سٹوڈنٹس کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس کا وہ مزاک اڑا سکیں تو ان سب کا نشانہ تم بن گئی سول جی پوچھتی ہے کہ کیا ہوم روم ٹیچر نے آپ کو سب کہا ٹیچر آگے سے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ سب بدلنا نہیں چاہتی سول جی ٹیچر سے پوچھتی ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہے کیا ٹیچر تب مسکراتے ہوئے سول جی کو ایک چارٹ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ باقی سٹوڈنٹس کے ساتھ اپنا ریلیشنشپ اس چارٹ پر بنائے سول جی پہلے تو حیران ہو جاتی ہے کہ اس سے کیا ہوگا لیکن پھر وہ سول جی دو لڑکیوں کے ساتھ اپنا نام جوڑ لیتی ہے جو پہلے اسے پریشان کرتی تھی یہ ہوتے ہی بعد میں وہ دو لڑکیاں کلاس میں سول جی کے پاس آ جاتی ہیں اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہیں ایک لڑکی سول جی سے اس کے ہمورک کے بارے میں پوچھتی ہے اور اس سے ہیلپ مانگتی ہے اور دوسری لڑکی سول جی سے گوسم کرتی ہے اتنی دیر کے بعد کسی کو اپنے ساتھ دھنگ سے بات کرتے دیکھ سول جی رونے لگتی ہے سول جی کو روتا دیکھ کر دونوں لڑکی اس کی پروح کرتی ہیں اور اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا سول جی روتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں دونوں لڑکی اسے چھپ کروانے کی کوشش کرتی ہیں اور اسے فرینڈ کی طرح ٹریٹ کرنے لگتی ہیں تب وہاں ان دونوں لڑکیوں کو سول جی سے بات کرتے دیکھ کر وہ لڑکی وہاں آتی ہے اور ان دونوں سے کہتی ہے کہ تم دونوں اس سے بات کیوں کر رہی ہو یہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے یہ تو دھوکے باز ہے تم لوگ اس سے بات کیسے کر سکتی ہو دونوں لڑکیاں سول جی کی سائل لیتی ہیں لیکن سول جی کو اس لڑکی کی باتوں کا دکھ ہوتا ہے اس لیے وہ بعد میں ٹیچر کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کیا میں چارٹ پر اور نام لکھ سکتی ہوں پیچر اسے پوچھتے ہیں کہ کل تم نے جو دو فرینڈز بنائی تھی وہ کافی نہیں ہیں سول جی ابھی چارٹ ایک بار پھر سے استعمال کرنا چاہتی تھی اس لیے ٹیچر سول جی کو بٹھاتے ہیں اور اسے ایک کانٹریکٹ دیتے ہیں وہ کانٹریکٹ بہت ہی عجیب سا ہوتا ہے اور اس پر کانٹریکٹ پر ایک جگہ پر سائن کرنے کے لیے بنی ہوتی ہے سول جی کانٹریکٹ دیکھتی ہے اور اس پر سائن کرنے کے لیے مان جاتی ہے ٹیچر سول جی کے مان جانے پر مسکراتے ہیں اور تب ہی سول جی کی ایک انگلی پر خود بخود کٹ لگ جاتا ہے اور سول جی کی انگلی سے خون کی کچھ بوندے سائن والی جگہ پر گر جاتی ہیں جس سے وہاں سول جی کے سائن ہو جاتے ہیں اور ٹیچر کے ساتھ سول جی کو کانٹریکٹ ہو جاتا ہے اور یہی پر اپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ آگے کے اپیسوٹ کے ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹینکس فور ووچنگ 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 ٹینکس فور وچنگ موسیقی